موسیقی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے انعام پر اور اس کا شکر ہے اس کے انحام پر وہ قابل سنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی اور مکمل نعمتیں دی اور مسلسل احسانات کیے جو ہر شمار سے بالہ تر ہر محبزے سے بہیت تر اور ہر ادراک سے بلند تر ہیں بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دور آیا میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا فہدہ لا شریک ہے اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے اس کے معنی دلوں سے پیوست ہے اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے وہ خدا وہ ہے کہ آنکھوں سے جس کی رویت زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت کا بیان محال ہے اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے صرف اپنے قدرت اور مشیعت کے ذریعے اسے نہ تخلیق کے نمونے کی ضرورت ہی نہ تصویر میں کوئی فائدہ تھا سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں اس کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں وہ تقاضع عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے چونکہ اس نے اطاعت پر ثواب رکھا اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غزب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھیجائیں میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور باعثت سے پہلے منتقب کیا گیا اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور ہجابِ ادم میں محفوظ اور انتہائی ادم سے مقروم تھی آپ مسائلِ امور اور حوادثِ زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے عمر کی تکمیل کریں حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقررات کو نافذ کریں مگر آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں آگ کی پوجا بتوں کی پرستش اور خدا کے جان پوچھ کر انکار میں مقتلہ ہیں آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا دل کی تاریخیوں کو مٹایا آنکھوں سے پردے ہٹائے ہدایت کے لیے قیام کیا لوگوں کو گمراہی سے نکالا اندھے پند سے بابسیرت بنایا دینِ قویم اور صراطِ مستقیم کی دعوت دی اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت و مہربانی اور رفوت کے ساتھ انہیں بلا لیا اور اب وہ اس دنیا کے مسائف سے رہت میں ہیں ان کے گرد ملائکہِ ابرار اور رضاِ الٰہی ہے اور سر پر رحمتِ خدا کا سایہ ہے خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، بہی کا امین، مخلوقات میں منتخب مصطفیٰ اور مرتزہ تھا اس پر سلام و رحمت اور برکتِ خدا ہو بندگانِ خدا تم اس کے حکم کا مرکز اس کے دین و وحی کے حامل اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس کے پیغام رسا ہوں تمہارا خیال ہے اس پر تمہارا کوئی حق ہے حالکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے اور بقیہ ہے جسے اپنی خلافت بھی ہے وہ خدا کی کتاب قرآنِ ناتق قرآنِ صادق نورِ ساتے اور زیاء روشن ہے جس کی بصیرتیں نمائع اور اسرار واضح ہیں زواہر منور ہیں اور اس کا اتبا قابلِ رشک ہے وہ قائدِ رضاِ الٰہی ہے اور اس کی سماعت ذریعہ نجات ہے اسی سے اللہ کی روشن حجد دے اس کے واضح فرائض مخفی محرمات روشن بیانات کافی دلائل مندوب فضائل لازمی تعلیمات اور قابلِ رخصت احکام کا انداز ہوتا ہے اس کے بعد خدا نے ایمان کو شخص سے تطہیر نماز کو تکبر سے پاکیز گی زکاة کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی روزے کو خلوص کے استحکام حج کو دین کی تقویت عدل کو دلوں کی تنظیم ہماری اطاعت کو ملت کے نظام ہماری امامت کو تفرقے سے امان جہاد کو اسلام کی عزت سبر کو طلبِ عجر کا معابن عمرِ بالمعروف کو عوام کی مسلحت والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ صلحِ رحم کو عدد کی زیادتی قصاص کو خون کی حفاظت عفاءِ نظر کو مقفرت کا وسیلہ نابطول کو فریبِ دہی کا توڑ حرمتِ شراب خوری کو رجسِ پاکیز کی تحمد سے پرہیز کو لانت سے محافظت اور ترکِ سرقت کو افت کا سبب قرار دیا ہے اس نے شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو لہٰذا اللہ سے باقاعدہ جرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرنا اس کے عمروں نہیں کی اطاعت کرو اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف رکھنے والے صرف صاحبانِ علم و معرفت ہی ہوتے ہیں لوگو یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمدِ مصطفیٰ ہیں یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں نہ بے رب وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے ان پر تمہاری زہمتِ شاق تھی وہ تمہاری بھلائی کے خواہاں اور صاحبِ ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عرب میں صرف میرے باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابنِ ام کو ان کا بھائی پاؤگے اور اس نسبت کا کیا کہنا میرے پدرِ بزرگوار نے کھل کر پیغامِ خدا پہنچایا مشرقین سے بے پروہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دینِ خدا کی طرف حکمت اور موزہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی وہ مسلسل بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرقین کے سرداروں کو سرنگو کر رہے تھے یہاں تک کہ مشرقین کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے رات کی صبح ہو گئی حق کی روشنی ظاہر ہو گئی دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا شیعتین کے ناتقے گنگ ہو گئے نفاق تباہ ہوا کفر و افترہ کی گرہیں کھل گئیں اور تم لوگوں نے کلمہِ اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا تھا اور انہیں حقِ طہارت عطا کیا تھا تم جہنم کے کنارے پر تھے میرے باپ نے تم کو بچایا تم ہر لالچی کے لیے مالِ غنیمت اور ہر زودوکار کے لیے چنگاری تھے ہر پیر کے نیچے پامال تھے گندہ پانی پیتے تھے پتے چباتے تھے ظلیل اور پست تھے ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا لیکن خدا نے میرے باپ محمد کے ذریعے تمہیں ان تمام مسئیبتوں سے بچا لیا خیر ان تمام باتوں کے بعد تھی جب عرب کے نام ور سرکش بہادر اور اہلِ کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا یا شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے موں کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شونوں کو آبِ شمشیر سے بجھا نہیں دیا وہ اللہ کے معاملے میں زہمت کش اور جد و جہد کرنے والے رسول اللہ کے قریبی اولیاءِ اللہ کے سردار پند و نصیحت کرنے والے سنجیدہ اور کوشش کرنے والے اور اللہ کی رحمے کسی ملامتگر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے تھے اور تم عیش کی زندگی آرام و چین کے ساتھ گزار رہے تھے ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہماری خبر بد کے خواہا تھے تم لڑائی سے مو موڑ لیتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اسفیہ کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی گمراہوں کا منادی بولنے لگا اہلِ باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ کر تمہارے سہن میں آگئی شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائے دئیے بھڑکایا تو تم غصہور ثابت ہوئے تم نے دوسروں کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسروں کے چشمے پر وارد ہو گئے حالانکہ ابھی زمانے قریب ہے اور زخم کشادہ ہے جراحت مندمن نہیں ہوئی ہے اور رسول خبر میں سو بھی نہیں سکے ہیں یہ جلد بازی تم نے فتنے کے خوف سے کی حالانکہ تم فتنے میں ہی پڑ گئے اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے افسوس تم پر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کہاں بہک رہے ہو تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح احکام آشکار الائم روشن نواہی تابندہ اور عوامر نمائی ہیں تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا یا کوئی دوسرا حکم چاہتے ہو تو یہ بہت برابدل ہے اور جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے اور مہار ڈھیلی ہو جائے پھر آتش جنگ کو روشن کر کے چھولوں کو بھڑکانے لگے شیطان کی آواز پر لبائک کہنے اور دین کے انوار کو خاموش کرنے اور سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں تم پانی ملے ہوئے دودھ کو بار بار پینے میں اپنی سیری سمجھتے ہو اور رسول کے اہلِ بیعت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو ہم تمہاری حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھولی کی کارٹ اور نیزے کے زخم پر تمہارا خیال ہے کہ میرا میراز میں حق نہیں ہے کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے کیا تم نہیں جانتے ہو جی ہاں تمہارے لیے روزِ روشن سے زیادہ آیا ہے کہ میں ان کی پارے جگر ہوں اے مسلمانوں کیا مجھے میری میراز سے محروم کر دیا جائے گا اے ابو بکر کیا قرآن میں یہی ہے کہ تُو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں یہ کیسا انتراہ ہے کیا تم نے قصدن کتابِ خدا کو پسے پوش ڈال دیا ہے جبکہ اس میں سلمان کے وارث دعوت کے ہونے کا ذکر ہے اور جنابِ ذکریہ کی یہ دعا خدا یا مجھے ایسا ولی دے دے جو میرا اور آلِ یعقوب کا وارث ہو اور یہ اعلان ہے قرآن تدرار بعض بعض سے اولاں ہیں اور یہ اشاد ہے خدا اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دبنا ملے گا اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربہ کے بارے میں وسیعت کرے یہ متقین کی ذمہ داری ہے اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے اور نہ میرے باپ کی کوئی میراس ہے اور نہ میری کوئی قرابت داری ہے کیا تم پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے یا تمہارا یہ کہنا کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں ہوں کیا تم عام و خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابنِ ام سے زیادہ جانتے ہو خیر ہو شیار ہو جاؤ آج تمہارے سامنے وہ سیم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی جب اللہ حاکم اور محمد طالب حق ہوں گے معاہد قیامت کا ہوگا اور ندامت کسی کے کام نہ آئے گی اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوگا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسوہ کو نظاب آتا ہے اور کس پر مسئیبت نازل ہوتی ہے اے جمع مرد گروہ ملت و قوم کے بازوں اسلام کے ناصروں یہ میرے حق سے چشم پوشی میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے تم نے بہت جلدی خوف زدہ ہو کر یہ اقدام کیا حالانکہ تم نے وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لئے میں کوشہ ہوں اور وہ قوت تھی جس کی میں طالب اور تگو دھومے ہوں کیا یہ تمہارا بہانہ ہے کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے جس کا رخنا وسی شگاک پشادہ ہو گیا ہے زمین ان کی غیبت ستاری ستارے بے نور امید ساکن پہاڑ سر نگو حریم زائر اور حرمت برباد ہو گئی ہے یقینا یہ بہت بڑا حادثہ اور بہت عظیم مصیبت ہے نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانہا خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام آواز بلند تلاوت و الہان کے ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے جو انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم تھا اور حتمی قضا تھی اور یہ بھی ایک رسول ہے جنہیں موت آئے گی تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤگے ظاہر ہے اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کے رہے گا ہاں اے انسار کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراز حضم ہو جائے گی تم تک میری آواز بھی پہنچی تم باخبر بھی ہو تمہارے پاس اشخاص ازباب آلات قوت اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہے لیکن نہ تم میری آواز پر لبائک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو تم تو مجاہد ہو خیر و صلح کے ساتھ معروف ہو منتقب روزگار اور سرامدانہ زمانہ تھے تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تاب اٹھایا ہے امتوں سے ٹکرائے ہو لشکروں کا مقابلہ کیا ہے ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم فرما برداری کرتے تھے یہاں تک کی ہماری دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی زمانے کا دودھ نکال لیا گیا شرک کے نارے پست ہو گئے افترہ کے فبارے دب گئے کفر کی آگ بجھ گئی فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی دین کا نظام مستحکم ہو گیا تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی آگے بڑھ کے قدم پیچھے کیوں ہٹائے ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جا رہے ہو برا ہو اس قوم کا جس نے اپنی قسموں کو اہد کرنے کے بعد توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا کیا تم ان سے ڈٹے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے اگر تم اماندار ہو خبردار میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے اور تم نے بستو کشات کے صحیح حقدار کو دور کر دیا آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسط نے آ گئے جو سنا تھا اسے پھینک دیا اور جو بادل نقواستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا خیر تم کیا اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں خیر مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی تمہاری بے رقی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غزب کا اظہار ہے چوٹے ہوئے دل کی آواز ہے ایک اتمام حجت ہے چاہے تو اسے زخیرہ کر لو مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے پیرو کا گھاؤ ہے زلت کی بقا اور غزب خدا اور ملامت دائمی سے موصوم ہے اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے خدا تمہارے کرتود دیکھ رہا ہے اور انقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرائیا ہے اب تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کرتی ہوں تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں سبحان اللہ نہ میرا باپ احکام خدا سے روکنے والا تھا اور نہ اس کا مخالب تھا وہ آثار قرآن کا اتباع کرتا تھا اور اس کے سوروں کے ساتھ چلتا تھا کیا تم لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ اپنی غداری کا الزام اس کے سر ڈال دو یہ ان کے انتقال کے بعد ایسی ہی سازش ہے جیسی ان کی زندگی میں کی گئی تھی دیکھو یہ کتاب خدا حاکم عادل اور قول فیصل ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ خدایا وہ ولی دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو اور سلمان داؤ کے وارث ہوئے خدا عزوجل نے تمام حصے اور فرائض کے تمام احکام بیان کر دیے ہیں جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے حقوق کی بھی وضاحت کر دی ہے اور اس طرح تمام اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے اور قیامت تک کے تمام شبہات اور خیالات کو ختم کر دیا ہے یقینا یہ تم لوگوں کے نفس نے ایک بات کر لی ہے تو اب میں بھی صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں اور اللہ ہی تمہارے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے اے گروہِ مسلمین جو حرفِ باطل کی طرف تیزی سے سفقت کرنے والے اور فیلِ قبی سے چشم کوشی کرنے والے ہو کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو اور کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں یقینا تمہارے آمان نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور تمہاری سماعت اور بسارت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے تم نے بدترین تعویر سے کام دیا ہے اور بدترین راستے کی نشاندہی کی ہے اور بدترین معافضے پر سعودہ کیا ہے انقریب تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے اور اس کے انجام کو بہت دردناک پاؤ گے جب پردے اٹھائے جائیں گے اور پسے پردہ کے نقصانات سامنے آ جائیں گے اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے اور اہلِ باطل خسارہ کو برداشت کریں گے بابا آپ کے بعد بڑی نئی نئی خبریں اور مسیبتیں سامنے آئیں کہ اگر آپ سامنے ہوتے تو مسائق کی یہ کسرت نہ ہوتی ہم نے آپ کو ویسے ہی کھو دیا جیسے زمین عبر کرم سے محروم ہو جائے اور اب آپ کی قوم بلکل ہی مخرف ہو گئی ہے ذرا آپ آ کر دیکھ تو لیں دنیا کا جو خاندان خدا کی نگاہ میں قرب و منزلت رکھتا ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں محترم ہوتا ہے مگر ہمارا